انتہائی گمنام اور انتہائی قابل شخصیت میرے پروگرام میں تشریف لے گا ہے سر سویل احمد صاحب جناب کی تشریف راوری کا بہت شکریہ آپ سے میں آرز کروں گا کہ پروگرام مکمل دیکھئے چھوٹا سا پروگرام ہے لیکن اس میں انفارمیشن بہت زیادہ ملے گی اور سر سے سوال کرتا ہوں میں پہلا کہ سر ففت وار جنریشن کیا چیز ہے جو آپ نے سوال کیا ہے ففت وار جنریشن کا یہ پانچویں نسل کی جنگ کہلاتی ہے جس طرح کے پہلی نسل کی جنگ کے اندر یہ دو بدو لڑائی تیر تلوار کی لڑائی دوسری نسل کی جنگ کے اندر سیکنڈ وار جنریشن کے اندر یہ چلتا تھا کہ پھر یہ ہتھیار آگے وائپنز وغیرہ رائیو رائفل وغیرہ یہ سارا سنسلہ شروع ہو گیا جو تھرڈ فورت جس کو بولا جاتا ہے اس کے اندر پھر یہ تیارے فضائیہ کے اندر دور سے پھینکنا مجنیک کے ذریعے پھینکنا بحری بیڑا کے بحریہ کا سنسلہ یہ سارا سنسلہ شروع ہو گیا جو فیفت جنریشن وار فیر کا یہ سنسلہ ہے جو ہائیبرڈ وار بھی اس کے ساتھ اس کو بولا جاتا ہے اس کے اندر یہ ساتھ ہی منسلک ہے تو اس کے اندر دشمن اندکھا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ویسے جنگ میدان کے اندر ہوتی تھی اس کے اندر اگر سامنے دشمن لشکر ہے اپنا بھی لشکر ہے کہ ایک لشکر بڑا ہوتا تھا دوسرا چھوٹا ہوتا وہاں فتح کا میار یہ تھا کہ جو بڑا لشکر ہے اس کا انداز بہتر ہے اس اپنی تعداد کی برتری کے ساتھ وہ دوسرے پر قابو پا لیتا تھا یا جس کے ساتھ گولہ بروت زیادہ ہے وہ ایٹم کی دنیا کے اندر وہ بہت زیادہ ٹکنالوجی کے اندر وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے سٹرانگ سمجھتا ہے فارورٹ سمجھتا ہے وہ دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے لیکن آج جو صورتحال ان سارے کے باوجود ففت وار جریشن فیر کے اندر چاہ رہی ہے اس کی اندر سلسلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر یہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ اگر ایک بندہ کھڑایا آگے دس بندے کھڑایا وہ بڑا بادر آدمی ہے اس نے دس بندوں کو آگے لگا کے گڑا دی ہے کیونکہ وہ دس بندے ذہنی تھے پاک جاتے ہیں اور کہ اللہ ان کے پیچھے ہوتا ہے وہ اپنے کو فاتح سمجھتا ہے اسی طرح یہ جو سلسلہ ہے اس کے اندر قوموں کے خیالات کو شکست دی جاتی ہے ففت وار جنریشن میں سب سے پہلے جو عملہ کیا جاتا ہے وہ ذہنوں کے اوپر یہ ہوتا ہی ذہن اوپر ہوتا ہی ذہن اوپر جو ہمارے محافظ ہوتے ہیں جن کو ہم نے قاندہ دے کہ اس وقت کے اندر ان کو ساتھ چلنا ہوتا ہے جنگیں ہمیشہ فوجیں نہیں لڑتی قومیں جنگیں لڑایا کرتے ہیں اپنے فوجوں کے ساتھ قاندے سے کاندہ ملا کے قومیں جنگیں لڑا کرتے ہیں اور جو قومیں اپنے اداروں کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ قاندے سے کاندہ ملا کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ وہی فاتح ہوتے ہیں آج سب سے بڑا جو دشمن ایک وار کر رہا ہے ہمیں ہمارے نظریہ سے دور کر رہا ہے دشمن جو نظریہ سے کیونکہ قوم میں نظریات کی وجہ سے مضبوط ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جب کافر آئے انہوں نے آکھ اسام نے معاملہ پیش کیا کہ آپ ہمارے محبودوں کی کچھ عبادت کر لیں ہم آپ کے محبودوں کی عبادت ہے فرمایا نہیں آسمان سے قرآن آ رہا ہے لکم دین وکم ولیہ دین تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے یہ دو قومی نظریہ ہے پاکستان بھی اسی بنیاد پر اسی نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا تھا تو انشاءاللہ ہم اس نظریہ کا ہمیشہ دفاع کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پر کاربند رہیں لیکن دشمن اپنی بار پور کوشش کے اندر ہے کہ ہمارے اندر سے اس نظریہ کو یہ نظریہ تو افاقی نظریہ ہے نا علمگیر نظریہ ہے نا لا الہ الا اللہ اسی پر بنیاد اسلام کی ہے تو اس ملکی بنیاد یہ تو دشمن اس سے دور کرنا چاہتے ہیں ہمارے انساب کے اندر سلیبس کے اندر ہمارے مذہب کے اندر مختلف قسم کے مسائل کھڑے کر کے اور انفرقہ وارین لسانیت کے اندر پھر جس طرح قومیت قوم پرست کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں لوچ قوم والے آ جاتے ہیں پختون والے آ جاتے ہیں لسانیت کی بنیاد پر پشتون آ جاتے ہیں سرائکی آ جاتے ہیں کبھی پنجابی کے تحریک چلی جاتی ہے اور ہمارے کچھ لوگ غیر محسوس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم لیڈر پنجابی کا نارا بلاند کر رہتے ہیں یہ پچھلے دنوں دیکھا آپ نے وہ کا پنجابیوں کھڑے ہو جاؤ وہ آپ نے دیکھا ٹی وی پہ میں نام دینا میں آسانا ہم بھی کسی سیاسی پارٹی کے منشن نہیں کرنا چاہتے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں خود فیصلہ کر رہے ہیں مجھے آپ کے بعد سے اختلاف نہیں ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن یہ جنگ کون لڑ رہے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یا باہر سے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں فارکزمپل دوسرے ممالک سے کچھ آئیڈیز بنا کے وغیرہ وغیرہ کیونکہ میں نے تو یہ فیفت وار جنریشن جس کے آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اس میں میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کہیں جلسہ ہو اور لاہور میں اسلام آباد میں پنڈی میں کراچی میں کہیں جلسہ ہو اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ ڈرپوک کیا جا رہا ہے یا ایسی ویسی بات کی جو یہ جو ہو رہے ہیں یہ تو سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں نا یہ بات پہلے شاید میں ارسکار شکومت بارہ جو کہتا ہوں کہ حقیقت کے اندر یہ دشمنان دکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر معلوم ہو جائے تو پھر تو ہماری قوم اس کے مقابلے کے لئے گھڑی ہو جائے گی گیر محسوس طریقے سے ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہم دردوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں پتہ نہیں ہوتا وہ ہمارے پاکستانی پنجابی پتھان پختون اور سندو وغیرہ بلوچ وغیرہ ان کے نام سے ہی ان کے اکاؤنٹ آئیڈیز وغیرہ بنی ہوتی ہیں ان پر وہ کبھی حقوق کے نام پہ کھڑے ہو جائیں گے کبھی کسی نام پہ کھڑے ہو جائیں گے یعنی کہ اس قسم کی ٹھیک ہے اور کبھی وہ مسلک اور دین کے نام پہ مذہب کے نام پہ یعنی کہ اس طرح کھڑے ہو یہ ہے ففتوار جنریشن دیکھنے والے دوستوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا قیمتی ٹائم نکالا مرے لیے آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تحقیق بہت ضروری ہے کہ چاہے آپ چھوٹی مثال اپنے گھر سے شروع کر لیں جب کسی سے جگڑا ہوتا ہے یا کہیں سے آپ کو کوئی خبر دیتا ہے کہ آپ کے بارے میں فلان جگہ یہ بات ہو رہی ہے تو تحقیق کی جائے اسی طرح کی خبریں اسی طرح کی باتیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہیں چاہے وہ انسٹرگرام پہ ہوں چاہے فیس بک پہ ہوں ٹویٹر پہ ہوں وغیرہ وغیرہ یہ دیکھئے کہ ہمارے اندر انتشار کون پھلانا چاہتے ہیں ہمارا اتحاد سکون سلوک کون پر بات کرنا چاہتے ہیں سو میرے محترم سر سویل عامل صاحب جو بتا رہے تھے کہ یہ فیفت وار جنریشن جو ہے یہی ہے کہ لوگوں کے اندر شیعہ سننی یا صحبائی قومی جو لسانی طور پہ یہ سبھی کچھ اسی کڑی کا حیثہ ہیں یہ فیفت وار جنریشن لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اپنے جو دفاعی ادارے ہیں جو ہماری افواج ہیں جو ہمارے محافظ ہیں ان کے خلاف ذہن سازی کی جاتی ہے